تاریخ کا ایک برق میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس مقدس سرزمین کو آج آپ کربلہِ معلہ کہتے ہیں کربلہِ مقدسہ کہتے ہیں کربلہ شریف کہتے ہیں اور آقے تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو کربلہ نظر نہیں آتا ہے ہم اس مقدس سرزمین کو ماریہ کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں وہ ماریہ جس ماریہ کی سرزمین پر اہلِ بیتِ نبوت کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاکو خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا اے حریپور کے لوگو اے علاقہ بائیسی میں بسنے والے لوگو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سرزمین پر حضرتِ امامِ حسین کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاکو خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا اس ماریہ کو آج آپ کربلہِ معلہ کیوں کہتے ہیں جس ماریہ کی سرزمین پر حضرتِ اباس علم بردار کی بازووں کو شل کر دیا گیا تھا اے بائیسی کے علاقے میں بسنے والے لوگو اے حریپور کے لوگو میں آپ کے ذہن و فکر کو دعوتِ غور و فکر دے کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماریہ کی سرزمین کو آج آپ کربلہِ معلہ کہہ رہے ہیں جس ماریہ کی سرزمین پر حضرتِ علی اکبر کے پھارہ سال کی جوانی کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاکو خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا مجھے جواب دو اس ماریہ کو آپ کربلہ شریف کیوں کہتے ہو جس ماریہ کی سرزمین پر حضرتِ علی اصنر کی چھے ماہ کی شیر خوارگی کو تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا اس ماریہ کی سرزمین کو آج آپ کربلہِ معلہ کیوں کہتے ہیں تو ماریہ کی سرزمین زبانِ حال سے اعلان کرے گی میں اس وقت ماریہ تھی جب شمرزِ جوشن مجھ میں دندنا رہا تھا میں اس وقت ماریہ تھی جب ابن زیاد بدنِ ہاتھ کا حکم مجھ میں چل رہا تھا میں اس وقت ماریہ تھی جب یزیدِ پلیت کی فوجوں کی گھوڑوں کی ٹاپی مجھ میں دندنا رہی تھی میں اس وقت ماریا تھی مگر جب شہیدِ آزم امام حسین راتی بے دوشِ مصطفیٰ کا مقدس لہو مجھ میں گرا حسین ابن علی کا مقدس لہو مجھ میں گرا اور حسین ابن علی کے مقدس لہو کو میں نے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ جب حسین ابن علی کے سخون کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے اپنے سینے میں سما لیا ہے اپنے سینے میں رکھ لیا ہے تو میری تقدیر بدل گئی میں ماریا سے کربلائے معلہ بن گئی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماریا کی سرزمین حسین ابن علی کے مقدس لہو کو عقیدت کے ساتھ اپنے سینے میں جگہ دے تو ماریا کی تقدیر بدل جائے ماریا سے کربلائے معلہ ہو جائے یہ میں نے آپ کو ذہن دیا ہے میں آپ کا ذہن بھی صاف کرنا چاہتا ہوں جس مقدس سرزمین کو آجاب مدینہ منورہ کہتے ہو مدینہ معلہ کہتے ہو مدینہ مقدسہ کہتے ہو اور آخر تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو مدینہ نظر نہیں آتا ہے ہن اس مقدس سرزمین کو یسرب کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں وہ یسرب جو بیماریوں کا گھر تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پلے مکہ میں بڑھے مکہ میں رہے اور مکہ ہی میں اعلانِ نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلے اسلام بلند فرمایا اور مکہ ہی میں آپ نے دعوتِ اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے پہلے ایک میدان اور ہے میدانِ مکہ میدانِ مکہ میں میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے ایک میدان میدانِ مکہ میں میرے مصطفیٰ نے اپنے تمام خریشیوں کو ہاشمیوں کو اپنے رشتے داروں کو کنبے داروں کو عزیز داروں کو اپنے رفقہ کو اور معززینِ مکہ کو دعوت دے کر مکہ کے میدان میں جمع کیا کھانا پکوایا کھانا کھلایا سب کھانا کھاتے رہے دعوت اڑاتے رہے رسول اللہ کی تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرقن غزائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں کھانے کے بعد اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دعوت کا نام اسلام نے دعوتِ ذوالعشیدہ رکھا ہے اس موقع پر میرے مصطفیٰ نے ایک ممبر منگایا ممبر مچھایا ممبر پر رونقف روز ہوئے اور ایک خطبہ دیا میرے مصطفیٰ کا وہ پہلا خطبہ اس خطبے کا پہلا جملہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو میں اللہ کا رسول ہوں تم مجھے اللہ کا رسول مان لو اللہ ایک ہے تین سو پینس اج مابودانے باطل کے پرستے چھوڑ دو اس اکیلے خدا کے سامنے صدہ ریز ہو جاؤ اس اکیلے خدا کے سامنے جھوک جاؤ تم مجھے اللہ کا رسول مان لو بہت اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا کوئی تمہس سخور اڑاتا ہوا اٹھا کوئی ہٹنگ کرتا ہوا چلا کوئی گالی دیتا ہوا چلا ایک اکر کے تمام رخصت ہوتے چلے گئے ایسے عالم میں ایک دبلہ پتلا منحنی سا آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس آٹھ سال کے دبلے پتلے سے بچے نے کھڑے ہو کر کہا اس نننے سے بچے کا پھول جیسا کھلتا ہوا چہرہ تھا تانگیں اس کی پتلی پتلی تھی آنکھیں اس کی آشوب کر آئی تھی وہ نننہ سے بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ اللہ کے نبی آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہم نے مان لیا جب آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو آپ کلنا بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اب آپ ہمیں کلنا پڑھوا کر دامن اسلام میں شامل کر لیجئے میں آپ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک آٹھ سال کا ننہ سے بچہ ہے جو سب سے پہلے دامن اسلام میں آیا ہے جانتے ہو اس نننے سے بچے کا نام کیا تھا اس نننے سے بچے کا نام تھا علی نبی نے جو پیغام دیا تھا علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا میں آپ کہنا چاہتا ہوں یہ میدانِ مکہ ہے میدانِ مکہ سے غلغلے اسلام بلند ہوا اب جب مکہ میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا تو مخالفین اسلام نے باغیان اسلام نے غداران اسلام نے مخالفین اسلام نے باغیان رسول نے میرے مصطفیٰ پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی کہاں جا رہے ہیں یسرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں وہ یسرب جو بیماریوں کا گھر تھا میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی یسرب کی سرزمین پر قدم رہ دیا اب یسرب یسرب نہ رہا یسرب کی تقدیر کو بدل دیا میرے مصطفیٰ کا قدم ناز یسرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یسرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے میرے مصطفیٰ جب یسرب میں آئیں تو یسرب کو مدینہ بنائیں مصطفیٰ جب یسرب میں آئیں تو یسرب مدینہ ہو جائے خدا کی قسم میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یسرب میں آئیں تو یسرب کو مدینہ بنائیں مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت حیزار اعلیٰ حضرت حیزار مفتی آزم ہے شہید آزم کانفرن حضور توصیف ملت سرزمین حریپور نارے تکبیر جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا صفینا اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا مدینے میں قیام فرما لیا اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اب مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا اب مدینے میں میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں اب مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا جب ہر چہار جانب اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنی چاہیے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا سے فرمایا اے علی میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کا نقشہ آپ بنائیے مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا اس نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا اب مسجد نبوی کے محراب و ممبر سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں اب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا اے علی تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا ایسی مسجد تم نے کہاں دیکھی ایسی مسجد کا نقشہ تم نے کیسے بنا لیا حضرت علی کا جواب سنو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المامور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المامور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں اب مسجد بھی تیار ہو گئی عبادت کا انتظام ہو گیا میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی تعلیمگاہ بنانے چاہیے کوئی اسکول بنانا چاہیے کوئی کالج بنانا چاہیے کوئی یونیورسٹی بنانا چاہیے کوئی دار علوم بنانا چاہیے کوئی جامعہ بنانا چاہیے کوئی مدرسے کا بھی تو تعمیر کرنے چاہیے تو میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانے اقدس کے سامنے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ایک اسکول قائم کر دیا اے لوگو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کے ماننے چاہنے والے ہو تم اس نبی کے عمتی ہو جس نے روح سمین پر سبر سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا تھا اے لوگو علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکہ کے میردان سے اسلام پروان چڑھا ہے مدینے کے میردان سے لوگو جب اسلام کی بیفکنی کرنے کے لیے یزید کھڑا ہوا تو اسلام کو امام حسین نے بچایا ہے گربلا کے میردان سے اسلام چلا ہے مکہ کے میردان سے پروان چڑھا ہے مدینے کے میردان سے اور بچا ہے کربلا کے میردان سے لوگو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ کربلا کے میردان میں حضرت سیدنا امام حسین اپنا لہو دے کر شجر اسلام کی چڑوں میں اپنا لہو دے کر شجر اسلام کیوں نکھا رہے ہیں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اسلام بچایا کربلا کے میردان سے امام حسین نے اور اسلام کو پھلایا اجمیر کے میردان سے غریب نواز نے لوگو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اسلام چلا ہے مکہ کے میردان سے پروان چڑھا ہے مدینے کے میردان سے بچا ہے کربلا کے میردان سے پھیلا ہے اجمیر کے میردان سے حضرتِ خواجہ غریب نواز نے ایک روایت میں آیا کہ نو لاکھ ایک روایت میں آیا کہ نبی لاکھ لوگوں کی کارٹ دی ادھر نکال دی دامنِ اسلام میں لے آئے میں آپ سکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام پھیلایا اجمیر کے میدان سے غریب نواز نے جب خواجہ کے پھیلائے وہ اسلام کی روح کو باغیانِ اسلام دشمنانِ اسلام باغیانِ رسول غدارانِ رسول جب خواجہ کے پھیلائے وہ اسلام کی روح کو نکالنے لگے روحِ اسلام کو کھیچنے لگے تو روحِ اسلام کو بچایا ہے پرینی کے میدان سے احمد رضا نے اسلام چلا تھا مکہ کے میدان سے پروان چاہتا تھا مدینے کے میدان سے بچا ہے کربلا کے میدان سے پہلا ہے اجمیر کے میدان سے روحِ اسلام کے بچایا ہے احمد رضا نے برینی کے میدان سے لوگو بات میں اپنی لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان کربلا کے میدان کو نسبت ہے مدینے کے میدان سے اور مدینے کے میدان کو نسبت ہے مکہ کے میدان سے بات میں کہاں اپنی لمبی کروں وہ کربلا کے میدان ہے جہاں نہرِ فرات پر پہرے بٹھائے گئے کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں سارے جانور پانی پی سکتے ہیں سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں سارے انسان پانی پی سکتے ہیں مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے یہ پانی نہر فراد کا بڑا بدنصیب تھا کہ امام حسین کے لبوں کا بوسہ نہ دے سکا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو نہر فراد کے پانی کی قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے اگر امام حسین نہر فراد کا پانی نوش فرما لیتے تو خدا کی قضم نہر فراد بھی مسلمانوں کے لیے ایسے ہی تبرک جاتا جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا نہر فراد کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ تبرک بن سکے اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیس ٹیوی والا جو ہندوستان سے وانٹیڈ ہے اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں علی اکبر تین دن پانی کے لیے نہ تڑھاتا حسین اگر ولی ہوتے تو علی اصغر پانی کے لیے جاملب نہ ہوتا حسین اگر ولی ہوتے تو کربلا کے میدان میں نہر فراد کا پانی ان کو مل جاتا حسین کی ولایت کا اس نے انکار کیا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اس نادان نے اس کی ولایت کا انکار کیا ہے کہ اسلام جہاں سے جہاں اس کی ولایت کا انکار کیا کہ ولایت جس کے گھر کی غلام ہے ولایت جس کے گھر سے چلی ہے اس نادان نے انہی کی ولایت کا انکار کر دیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجی میر میں حسین نہیں لیتے ہوئے ہیں اجی میر میں حسین نہیں آئے ہیں اجی میر میں حسین کا ایک ماننے والا لیتا ہوا ہے اجی میر میں حسین کے چاہنے والا لیتا ہوا ہے اجی میر میں آلِ حسین لیتا ہوا ہے آلِ حسن لیتا ہوا ہے آلادِ حسین لیتا ہوا ہے اجی میر میں بھواجہ آرام کر رہے ہیں عجمیر میں وہ لیٹا ہوا ہے جس نے حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہستو حسین بعد شاہستو حسین دینستو حسین دیپناہستو حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین عجمیر میں وہ لیٹا ہوا ہے جو حسین کی آل ہے حسین کا غلام ہے حسین کا ماننے والا ہے حسین کا چاہنے والا ہے یہی میں نے کہا کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے وہ کربلا کے میدان ہے جہاں نہر فرات پہرے بٹھائے گئے تھے یہ اجمیر کے میدان ہے جہاں آنا ساغر پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں سارے جانور پانی پی سکتے ہیں سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں سارے انسان پانی پی سکتے ہیں مگر خیمہ خواجہ میں ایک کترہ پانی جانے نہیں دیا جائے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو خواجہ کے پاس آ گئے کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے حضور کے لیے پانی چاہیے ہے کہا حضور ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے حلق سوک رہا ہے پانی چاہیے ہے کہا حضور ہمارے جاندر پیاس سے تڑپ رہے ہیں پانی چاہیے ہے تو خواجہ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں صرف تمہارے ہی اوپر پانی بند نہیں ہوا ہے پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے جب تم پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہو آنا ساغر کا تو میں کیسے پانی حاصل کر سکتا ہوں مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پانی حاصل نہ کر سکے تو نہ کر سکیں یہ اللہ کے ولی ہیں اگر یہ چاہیں گے تو ہمیں آنا ساغر کا پانی ضرور حاصل ہو جائے گا یہ لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تصرفاتِ اولیاء کا عقیدہ دیا تھا عجمیر سے خواجہ غریب نواز نے جب تصرفاتِ اولیاء کی عقیدے کو دو بند سے جب اس عقیدے پر شپخون مارا جانے لگا ہے تو برینی کے میٹان سے امام محمد رضا نے تصرفاتِ اولیاء کی عقیدے پر ظلائل و پناہن کی امبار لگا دیئے ہیں عجمیر سے تصرفاتِ اولیاء کا عقیدہ دیا خواجہ نے اور اس تصرفاتِ اولیاء کے عقیدے پر دلائل و پراہن کی امبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا لوگوں میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکہ کے میدان سے پروان چڑھا ہے مدینے کے میدان سے پچا ہے گربلا کے میدان سے پھیلا ہے اجمیر کے میدان سے اور روحِ اسلام کی بچایا ہے احمد رضا نے پرے لی کے میدان سے لوگوں بات میں اپنی کہاں لمبی کروں اس لیے کہ آپ کا میزاد